اسلام علیکم دوستو اومیند کرتے ہیں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آئیے آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی ریلوے ہسٹری کیا ہے کب سے ریلوے اسٹارٹ ہوا کس شہر سے اسٹارٹ ہوا اور کتنے سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں ریلوے کی سروس کو اسٹارٹ ہوئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے برے سغیر پاک و ہند پر بریٹش راج کی حکومت تھی اور پاکستان ہندوستان کے درمیان کوئی بارڈر نہیں تھا ایک ہی ملک تھا برے سغیر میں ریلوے کا آگاز اٹھارہ سو تریپن اسوی میں ہوا بریٹش دور حکومت میں پہلی مسافر ٹرین جو موجودہ ممبئی اور اس دور کے بمبئی شہر کے بوری بند ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو کر تھانے کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی اس ٹرین میں کل چار سو مسافر سوار تھے چودہ بھونگیوں پر مشتمل اس ٹرین کو تین اسٹیم لوکو بوٹیو کھینچ رہے تھے جن کے نام سلطان سندھ اور صاحب تھے یہ ایک تاریخی دن تھا اور یہ سفر ستاون منٹ میں تے ہوا ٹوٹل فاصلہ اکیس مہل تھا اور سن انیس سو چوان میں تھانے سے کلیانہ تک لائن بچھائی گئی اور سن اٹھارہ سو چھپن میں یہ لائن کیمپولی تک پہنچی اور سن اٹھارہ سو اٹھاون تک ریلوے سے پونے تک کا سفر بھی ممکن ہو گیا یہ تو وہ شہر ہیں جو اب ہندوستان کا حیثہ ہیں موجودہ ہندوستان کا لیکن موجودہ پاکستان میں ٹرین سروس کا آگاز کب ہوا تو اسی اثنان میں ہوا اٹھارہ سو اٹھاون میں سن اٹھارہ سو اٹھاون میں سندھ ریلوے پر کام شروع ہوا اس وقت مختلف کمپنیاں تھیں سندھ ریلوے تھی اور بھی کچھ نامیں وہ کمپنیاں کام کر رہے تھیں یعنی ایک کوئی ریلوے کا نظام نہیں تھا تو سندھ ریلوے کا جو کام شروع ہوا اٹھارہ سو اٹھاون میں شروع ہوا اور یہ جو ٹریک بنا کراچی سے کوٹی تک ایک سو آٹھ میل کا ٹریک اس فاصلے پر تین سالوں میں کام مکمل ہوا اور اس طرح اٹھارہ سو اکسٹھ میں کوٹلی اور کراچی کو براستہ ریلوے لائن منسلک کر دیا گیا کراچی کا یہ سٹری ریلوے سٹیشن اسی اعتبار سے پاکستان کا قدیمی ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے اور کوٹلی تک لائن بچھانے کی وجہ یہ تھی کہ کوٹلی دریائے سندھ سے پانی کے ذریعے پانی کے جہاز پنجاب کے مختلف شہروں ملتان سے سامان لے کر کوٹلی تک آتے تھے اور کوٹلی سے یہ سامان کراچی کی بندرگاہ تک پہنچتا تھا اس لئے یہ یہ ٹریک اہم تھا اور سب سے پہلے بنایا گیا تو یعنی موجودہ پاکستان میں ہم اگر کہیں تھے کہیں کہ پہلا ریلوے سٹیشن کونسا تھا تو وہ کراچی سٹی اور کوٹلی ریلوے سٹیشن بائک پر دونوں ریلوے سٹیشن بنے اور یہ ٹریک بنا اور یہ اس نے باقاعدہ کام اٹھارہ سو اکسٹھ میں شروع کیا تو پاکستان میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں ریلوے کا نظام شروع ہوا اور انڈیا میں تقریباً اٹھارہ سو تریپن میں شروع ہوا یعنی وہ ایک ہی ملک تھا لیکن موجودہ ہندوستان اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان میں اٹھارہ سو تریپن میں اور پاکستان موجودہ پاکستان میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں ریلوے کا آگاز ہوا اور اس کے بعد یہ نظام پھیلتا گیا اور دونوں ملکوں میں پورے برے سغیر میں یہ ریلوے سسٹم پھیل گیا سارے ملک میں لائنیں بچھا دی گئیں اور اس وقت مختلف نجی کمپنیاں ریلوے کو چلا دی تھی سن انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان ویجود میں آیا تو پاکستان اور ہندوستان میں بہت سے علاقوں تک ریلوے لائنیں بچ چکی تھی تو یہ تھا مقصر سا تجزیہ جو ہسٹری کا یعنی ابھی اس پہ بہت سے بات کی جا سکتی ہے کہ کس کے سن میں اور کہاں کہاں سے کونسے ٹریک تعمیر ہوئے پہلے کونسا ٹریک تعمیر ہوا یعنی کراچی سے کوٹڑی تک تو اٹھارہ سو اکسٹھ میں ہوا اس کے بعد کونسا ٹریک بنا اور میرے خیال میں اس کے بعد لاہور اور ملتان کا بنا تھا لیکن اس پر میں پاکستان کے ٹریک کب اور کیسے بنے کس شہر تک کس شہر سے کس شہر تک بنے اس پر میں انشاءاللہ الگ ویڈیو بناوں گا اور یہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی کہ یعنی یہاں سے برے سگیر میں ریلوے کا آغاز کب ہوا تو جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ برے سگیر میں ریلوے کا آغاز بریٹش دور حکومت میں اٹھارہ سو تریپن میں اس وقت کے بمبئی شہر سے ہوا اور تین سال بعد یہ موجودہ پاکستان کے کراچی شہر سے شروع کر کوٹڑی تک آیا تو یہ تھی ایک مختصر تاریخ مجھے یہ بتانا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں ٹرین سروس کا آغاز تقریباً اس کو ایک سو ستر سال ہو چکے ہیں اتنا پرانا ہے اور انیس سو سنتالیس کے بعد بھی کچھ کام ہوئے ہیں وہ گیج اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں نیرو گیج میٹر گیج سے بروڈ گیج بنائے گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرین سروس اور بھی ترقی کرے گی اور امن ہوگا تو دونوں ملک بزریا ٹرین جڑیں گے انشاءاللہ پاکستان سے مسافر ہیں ہندوستان اور ہندوستان سے پاکستان بزریا ٹرین آ سکیں گے اسی امید پہ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کر کے اپنی رائے کا اضعار ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ